تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دے سعودی عرب نے چین کی انصدادہ کرونا ویکسین سائنو فارم اور سائنو ویک کی منظوری دینے کی تردید کر دی سعودی وزارت صحت کا ایک کہنا ہے کہ شہری افواہوں پر کان نہ دھریں اور منظور شدہ ویکسین لگوائیں انہوں نے یہ بھی کہا جن سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے چینی ویکسین لگوائی ہے وہ سعودی حکومت کی جانب سے منظور شدہ چار ویکسین میں سے کوئی ایک ویکسین لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی وزارت صحت نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے فائزر موڈرنا ایسٹرازینیکا اور جانسن ان جانسن ویکسین کے استعمال کی منظوری دی ہے وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق ان چار کے علاوہ کوئی اور ویکسین ابھی تک مملکت نے منظور نہیں کی سائنو فارم اور سائنو ویک کا اندراج بھی ابھی تک نہیں ہوا انہوں نے کہا کرونا کی چاروں ویکسین محفوظ اور اہم ہیں خواتین حمل کے ہر مرحلے میں منظور شدہ چاروں ویکسین میں سے کوئی بھی ایک ویکسین لگوا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں سعودی وزارت صحت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس افواہ کو غلط قرار دیا جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا ویکسین لینے والے کئی بچوں کے اموات واقع ہو گئی ہیں انہوں نے کہا اس افواہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں